اللہ سبحانہ تعالی کچھ گناہوں کی سزا اللہ سبحانہ تعالی دنیا میں دے دیتا ہے کچھ کی سزا اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے یعنی انسان کے عامال اور انسان کی کمیوں کتاہیوں میں سے کچھ کا مواخذہ اللہ دنیا میں کر لیتا ہے اور کچھ کا مواخذہ اللہ قیامت کے لیے پوسٹ پون کر دیتا ہے لیکن ایک عمل ایسا ہے ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے وہ کیا ہے والدین کی نافرمانی کچھ گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے کچھ کو اللہ قیامت کے لیے مؤخر کر دیتا ہے لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے اور وہ ہے والدین کی نافرمانی اور یاد رکھئے گا والدین کی نافرمانی کی سزا اکثر جی شکل میں ملتی ہے وہ موقعات عمل کی شکل میں ملتی ہے وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا لیا کرتی ہے جو کیا تھا ویسا ہی آگے بھرنا پڑتا ہے وہ کہتا ہے نا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جیسا والدین کے ساتھ کیا جاتا ہے ویسی اس سے بڑھ کے اولادوں کے ذریعہ ازمائش پڑ جاتی ہے یہی مقافات عمل عموماً والدین کی نافرمانی کی سزا ہے وہ ایک واقعہ بھی مجھے بس حقات اس عدیث کے لیے یاد آتا ہے واقعہ مسلمانوں کا تو نہیں ہے واقعہ تو ہندووں کا ہے لیکن داستان بڑی کریکٹ ہے وہ ایک ہندو تھا اس کا ایک بیٹا تھا باپ بچارہ بھوڑا ہو گیا بیٹا بھی جوان تھا باپ بھوڑا بھی تھا بیمار بھی تھا نہ وہ مر رہا تھا نہ مال چھوڑ رہا تھا بیٹے نے ایک دن کیا سوچا اس نے کہا کہ میں اس کو لے جاتا ہوں اور اببہ کا کانٹا نکالتا ہوں وہ لے گیا اس کو کہیں دریاء پر ندی پر لے گیا دریاء پر لے گیا اور ذرا دریاء کے کنارے جا کر ذرا سا آگے جا کے اس نے باپ کی گردن پکڑی اور اس کو ذرا پانی میں ڈپکی دبونے لگا باپ نے کہا بیٹا ذرا رک جا بیٹے نے کہا کیوں باپو کیا بات ہے باپو کہتے ہیں نا وہ لوگ اپنے باپ کو کیوں باپو کیا بات ہے اس نے کہا نہ بیٹا نہ مجھے یہاں نہ ڈبونا مجھے وہ وہاں جا کے ڈبونا اس نے کہا کیوں باپو وہاں جا کے کیوں ڈبو اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو بھی وہیں ڈبویا تھا بات سمجھ میں آئی یہی ہوتا ہے یہی ہے والدین کی نافرما پر تاریخی سزا یہ مقافات عمل کی شکل میں تاریخ اپنے آپ کو دہرا دیتی ہیں جو کچھ ڈالا جاتا ہے وہی طریقے اور وہی سنتیں عادہ کر کے پاپس لوٹا دیے جاتے ہیں یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے اور کیسا گناہ ہے اللہ نے قرآن میں حدیث میں اتنی زیادہ تعقید فرمائی اور حدیث نے وان کر دیا کچھ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو لے جاتی ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جو چند نیکیوں کو لے جاتے ہیں لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو ساری نیکیوں کو جلا کے راہ کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے حدیث کے الفاظ بہت زیادہ بچنا ضروری ہے اور بہت زیادہ یاد رکھنا اور جاننا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گے وضو نہیں کریں گے تو وہ نماز قبول نہیں ہوگی ہے نا کچھ نیکیاں کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو دوسری نیکیاں قبول نہیں ہوگی لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ ایک کام کرنے سے ساری نیکیاں برباد ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آتی اور وہ گناہ کونسا ہے والدین کی نافرما پرداری اور تصدیق کے طور پر یہ واقعہ ذہن نشین کر لیجئے کہ واقعی نیکیاں کام نہیں آئیں گی حضرت القمہ کا واقعہ موجود ہے حضرت القمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام آپ کے ساتھیوں میں سے ہیں بدری صحابی آپ کو پتہ ہے بدری صحابہ کی کیا فزیلت ہے کیا درجہ ہے اسلام کی تاریخ میں ان کی بیوی حضرت القمہ کی بیوی جو ہے یہ ان کا قصہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ القمہ کی موت کا وقت تھا آپ کو پتہ ہے حالت نزا تو کہتی ہیں کہ ہم سب اہل خانہ ان کے گرد بیٹھے تھے اور ہم سب کوشش کر رہے تھے کہ ان کی زبان پر قلمہ جاری ہو جائے کیونکہ حدیث کا وعدہ بھی ہے اور حدیث کی تاقید بھی حدیث کی تاقید ہے کہ اپنے مرنے والوں کے اردگرد قلمہ پڑھا کرو تاکہ ان کی زبانوں پر بھی جاری ہو جائے کیونکہ جو شخص اس حالت میں اس پر موت آئی کہ اس کی زبان پر قلمہ ہوا وہ باقش دیا جائے گا تو لہٰذا اہل خانہ بیٹھے ہیں اردگرد قلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ لوگ ریالائز کر رہے ہیں کہ ہم قلمہ پڑھتے جارہے ہیں حضرت القمہ کا کہ ان کی زمان پر مچاہت ہیں بہدری صحابی ہیں لیکن ان کی زمان پر قلمہ جاری ہے اپسٹ ہو گئے گھر والے بیوی جو ہیں وہ زوجہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ جب مسئلہ ہوتا تھا تو وہ کس کی طرف آتے تھے آپ کی طرف بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے اور حضرت القمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور پڑھ نہیں سک رہے ہیں قلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کیا کوئی القمہ سے ناراض تو نہیں ہے سب سے پہلے سوچنے کی بات کوئی خفا ہو کوئی رحم کا رشتہ کٹا ہو کوئی تعلق کٹا ہو تو یہ امکان ممکن ہے آپ نے تو جنرل سی بات پوچھے کیا کوئی القمہ سے ناراض تو نہیں ہے قطع رحمی کی اہمیت بھی پھر دھخرا لیجئے کوئی قطع رحمی کرنے والا جنت میں تاخل نہیں ہوگا کوئی القمہ سے ناراض تو نہیں ہے بی بی نے کہا امی القمہ ناراض ہے یعنی حضرت القمہ کی والتہ ناراض امی القمہ ناراض ہے اور پھر بی بی نے ناراضگی کی کیفیت بھی سمجھا دی حال یہ ہے کہ امی القمہ شہر میں کہیں رہتی ہے اور بیٹا کہیں اور رہتا ہے قف کی ہے دونوں لگ لگ ناچاک کی ہے ملتے چھلتے بھی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی القمہ کو بلا لیا امی القمہ آئیں آپ نے پوچھا امی القمہ تیرا اور القمہ کا کیا ماملہ ہے کہ مطلب کیا پرابلم ہے کیا ایشو ہے امی القمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے الکمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں مجھے الکمہ کے دین سے کوئی شکایت نہیں وہ دیندار ہے الکمہ دیندار ہے روزہ دار ہے شب بیدار ہے اللہ پہلے تو ہم سب کے اندر یہ سفات ہی پیدا کرتے الکمہ دیندار ہے روزہ دار ہے شب بیدار دھجت گزار لیکن میں کیا کروں میرا نافرما بردار ہے بات کرتا ہے تو میرا کلیجہ جلا دیتا ہے بولتا ہے تو میرا دل کاٹ دیتا ہے میں اسے معاف نہیں کر سکتا بدزبانی ہے نا ماں کے ساتھ بتمیزی بدزبانی ماں کو ستانا ہے ماں کا دل جنانا ہے ماں کا کلیجہ کاٹ رہے ہیں میں نہیں معاف کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال موجود تھے آپ نے کہا پھر بلال پھر وہ ذرا لکڑیاں جمع کرو ذرا آگ سلگاؤ ماں کو شاید یہ خیال ہوا کہ حضرت القمہ کو جلایا جائے گا فوراں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح متوجہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ القمہ کو جلائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو کہ مطلب تم کیا کہتی ہو فوراں ماں نے کہا میں نے القمہ کو معاف کیا جلانے کا معاملہ نہیں کرنا تھا آپ نے تو ویسے ایک عمومی سی بات کی تھی اور وہ گھبرا گئی پریشان ہوگی ماں ہے نا ماں نے کہا میں نے القمہ کو معاف کیا بیوی کہتی ہے ادھر ماں نے یہ کہا تھا میں نے القمہ کو معاف کیا ادھر گھر میں بستر مرگ پر پڑے ہوئے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قلمہ پہ یہ بات چاری ہو گیا ایک گناہ ایسا ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی کام نہیں آئے گی جب ایسے صحابی کی زبان پر قلمہ نہیں آ رہا تھا تو مجھے بتائیں کیا نیکیاں کام آئیں گی مجھے بتائیں